ڈاکٹر امجد ساکر جب میں آپ کی باتیں سن رہی تھی تو میں بہت متاثر ہوئی اس لیے کہ آپ نے یہ بھی ایک چیز جو اجاگر کی جو ہم سب کے ذہنوں پر ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کامیابی جو ہوتی ہے انسان کی سکسس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ اچیومنٹ سے نہیں آتا ہے پروفیشنل اچیومنٹ سے وہ آتا ہے جب آپ کسی کی زندگی کو تبدیل کر سکیں وہ ہوتا ہے اصل سکسس اصل کامیابی ایک انسان کی تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگ اس کمرے میں سب کامیاب لوگ ہیں بکوز آپ نے ماشاءاللہ کانٹریبوشن کی ہے پاکستان کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنے اپنے پروفیشنل میں ایک شور آپ لوگوں نے مہارت حاصل کی اور آپ نے کامیابی اس حوالے سے حاصل کی پر اصل کامیابی دل کی کامیابی ہوتی ہے کہ اگر آپ دل کھول کے دیں ایسے اداروں کو اور ایسے لوگوں کو جس سے کہ واقعی آپ صرف ایک شخص کی تقدیر نہیں بدل رہے مگر اپنے ملک کے تقدیر بدل رہے تو اس وقت ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے بہت چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا ہے اور کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سارا وقت تنقید کا ہی نشانہ بناتے رہتے ہیں ہم سیلوٹسزم کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے کرنی چاہیے مگر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس سے ہائر فارم او پیٹریوٹزم جو ہے میں سمجھتی تنقید کرنا اس فارم او پیٹریوٹزم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو سمجھتے ہیں کہ جو تنقید کریں اپنی وہ پیٹریوٹک نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑی پیٹریوٹزم جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ تنقید کر رہے ہیں اس کو جا کے تبدیل کریں اس لئے کہ اگر آپ چینج ایجنٹس نمون بنیں گے تو ریلی پھر آپ کو حق نہیں ہے تنقید کرنے کا حق صرف ان کو ہے حق ان کو ہے تنقید کرنے کا میں سمجھتی ہوں جو کہ پھر اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی میں بھی کچھ تبدیلی لاؤں گی یا لاؤں گا اور وہ تبدیلی کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی کمیونٹی سے شروع ہو سکتی ہے وہ آپ کے خاندان سے شروع ہو سکتی ہے آپ کی بیٹی سے شروع ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو آلہ تعلیم دیں آپ کے بھائی سے شروع ہو سکتی ہے آپ کے والد سے شروع ہو سکتی ہے لیکن شروع ہونا میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے سو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے ملک کو یس ہم بہت کرسائز کریں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن پھر ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے اکنونج کرنا چاہیے اس کی بات کرنی چاہیے اور اس حوالے سے میں کہوں گی کہ سنس ہم آج ہیں یہاں بگوز اکووت ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہم ان ممالک میں شامل ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بھی ہم اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کچھ اسٹیمٹ کے مطابق ہم ان دس ممالک میں سے ہیں دنیا کے ٹاپ جو سب سے گلنگ کلچرز ہیں کچھ اسٹیمٹ کے مطابق ہم اس سے تھوڑا نیچے ہیں لیکن تب بھی ہم ٹاپ ٹیئر آف کانٹریز ہیں اب لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں وہ تو ایک مذہبی ہم پہ ہے یعنی کہ ہمیں مذہبی ہماری اپنیگیشن ہے زکاة کے حوالے سے تو وہ تو ہمیں دینا ہی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جیسے بھی آپ اس کو ڈیفائن کریں یا ڈسکرائب کریں چاہے آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں چاہے آپ دیتے ہیں بیکوز یو فیل کہ یہ میری ایک سوشل اوبلگیشن ہے میری ایک ڈیوٹی ہے بیکوز میری ایک گربت ہے آپ جس بھی موٹیویشن سے دیتے ہیں دیتے تو ہیں اور یہی ہمیں میرا خیال کاؤنٹ کرنا چاہیے ہمیں فخر ہے ہمارا یہ سیونٹی ایتھ یار ہے ہماری آزادی کا اب میں سمجھتی ہوں کہ اس سال کو ہمیں ایک ایسے سال میں تبدیل کرنا چاہیے جبکہ ہم اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں جب ہمیں اپنی اچیفمنٹس اس حوالے سے کاؤنٹ کریں اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنا کچھ پایا بھی ہے اور کتنا کچھ ہم کہاں کہاں سے ہماری جنی شروع ہوئی جیسے کہ امجد ساکر نے کہا وہ اقوت کی جنی یا سفر بیان کر رہے تھے میں تو کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کا سفر بھی تو دیکھیں نا کہاں سے چروع ہوئے اور کہاں پہنچیں ہم تو اس حوالے سے بھی یہ نہیں کہ ہم منزل پہ پہنچ گئیں منزل تو بہت دور ہے لیکن کم از کم ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں ہم ایک یونائٹڈ ملک ہیں ہم ایک سیلف کانفیڈنٹ ملک ہیں ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد ہیں اور اس حوالے سے ہی میں پھر اقوت کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اس کا جو کانسپٹ ہے اس کا جو ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ خیرات نہیں دینی وہ یہ ہے کہ سیلف ہیل کہ ہم لوگوں کو مدد کریں تاکہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو اور پھر کھڑے ہو کہ وہ اور لوگوں کو مدد کریں میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ بیسیکلی ہمارے مذہب میں کا جو ایسنس ہے جس طرح سے آپ نے بیان کیا بہت اچھی طرح سے بیان کیا میں اس طرح سے بیان نہیں کر سکتی اور یہ صحیح ہے کہ ہماری ریاست جو ہے اور ہمارے جو پبلک کی ڈیمانڈز ہیں ہمیں بہت بڑا گیپ ہے جو ہماری ریاست دے سکتی ہے اور جو ہمارے لوگ کی ریکوائرمنٹس اور نیٹس ہیں اور اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں اخووت سٹیزنس فارمڈیشن دل یہ مختلف نون پروفیٹ اورگنیزیشن ہیں اب ان کو جو مرضی آپ نام دے دیں کہ نون پروفیٹس ہیں انجیوز ہیں ویل فیر ادارے ہیں جو بھی آپ نام دے دیں مین چیز ان کی یہ ہے کانٹریبیوشن ان کی یہ ہے کہ وہ جو گیپ ہے اس کو فیل کر رہے ہیں اور وہ گیپ فیل کرنا بہت لازمی ہے اور ضروری ہے یہ بھی اس حوالے سے کہ تعلیم کی کتنی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت اور تعلیم کی روشنی کی کتنی ضرورت ہے اس لیے کہ اس وقت ہمیں ان چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جو لوگ اندھیرہ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں اور جو اندھیرہ پھیلا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں through violent means ان کا سامنا کرنے کے لیے بھی ہمیں جس قسم کی روشنی چاہیے وہ روشنی تعلیم سے ہی آ سکتی ہے اور وہ روشنی اسی قسم کے ادھاروں سے آ سکتی ہے جو کہ اقوبت ہے چیلنجز ہیں مگر امید بھی ہیں بہت سارے پروبلمز ہیں لیکن دل بھی ہے بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں ہمارے لیکن جذبہ بھی ہے اور جیسے آپ نے کا جنون بھی ہے یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں بہت ہی ضروری ہے جو آپٹر امچد ساکب جیسے انہوں نے خود کہا دس ہزار روپے سے شروع کیا میں سمجھتے ہوں کمال کی بات کہ دس ہزار سے لے کے آپ وہاں پہنچے کہ آپ نے 37 بلین روپیز ڈسپرس کیے دس ہزار میں دس ہزار میں دس ہزار میں سمجھتیو اس کو کیا دیں کامیابی دس ہزار میں سمجھتیو کہ اس سے بہتر اس سے بہتر مورد کیا بہتر